اسلام علیکم آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے الحمدللہ تمام دوستوں کی دعاوں سے ہم بھی خیریت سے ہیں میرے نام عصد خان اور میرے ساتھ ہیں جی کیمبرے پر یہ کیا ہو رہا ہے ان کو اگر وہ کسی کا بلوال ہو اگر ہے بہت سب ادھر آپ پڑھائی کریں دو منٹ اگر آپ پڑھائی کر دیں 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 اہاں پہلے دیسے تو رہا دیں آ بھائی knees پہلے نوہ کتا ہے نوہ کنٹرول کر دیو مانوہpora اینڈا دوست ہے نوہ پھٹوسی دسے عمی جنوہ کنٹرول کے سرے کار دی کتا ہے نوہ دے اللہ an طبیل کر دیا آہ 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 آہِ یار اسا بہی چھوڑا پڑھ لو اسے میں یار پڑھائی پہلے کی بھی پڑھائی کرو توڑا ریلیکس ہوں گی نہیں تو بسم اللہ آوکی 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 ان کے اندر میں بہت زیادہ کچھ طاقت اور کچھ چیز ہے دوانوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا خواستر موسیقی 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 کی پہلے بھی اسے تر ہی کارو دے نے نہیں نہیں پہلے اندر دے محجوست تھے چاہنا دے ہو مطلب جنہ نے کروایا ہے جا دو اندر دوست تھی ہاں جی اچھا تو اب زمینہ وغیرہ اندر نہیں ہی کابی فارا مجی لالا چچا کے نا لیلہ میں انہوں نے کام پھوایا چاہیے اپنا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی دوست تھے تو انہوں نے لالچ میں آ کر ان کی کہہ رہے ہیں کہ کافی جو ہے وہ زمینے تھی اور کوئی فارم وغیرہ بھی تھے ان کے اور لالچ میں آ کر اس بندے نے ان کے اوپر کالا علم کی ہے تاکہ وہ جتنی بھی پروپٹیز ہیں جو بھی ان کی جہدات ہے وہ ساری ان کے نام ہو جائے تو ہوا یہ ہے جی کہ ان کی طبیعت آپ کے سامنے ہی ہے بہت ہی مشکل جو ہے وہ ان کو کنٹرول کی ہے یہ تو ان کی عمت ہے بہت نہیں کیسے کرتے ہوں گے باقی یہ لوکیشن ہمیں جو ہے ان کے بھائی ہیں وہ ہمارا جو ہے وہ چینل دیکھتے تھے ان کے قزن ہیں تو انہوں نے ہم سے رابطہ کی ہے کافی جو ہے وہ جنوں سے میسجیز کر رہے تھے ہم نے دیکھیا نہیں اچانک صحیح کل ہی ہم نے دیکھے ہیں تو میں انہوں نے کچھ ویڈیوز کے جو ہے اس میں بھی ایسی کنڈیشن تھی لیکن آپ تو کوئی زیادہ ہی اس میں ہاں جی اس میں تو اتنا زیادہ تو نہیں تھی نورمل ہی تھی باقی جو ہے یہاں پر آ کر جو ان کے ساتھ ابھی ہوا ہے وہ تو ہم دیکھ کر خود حیران ہے اتنی ہم نے پڑھائی بھی کی اس کے باوجود جو ہے وہ بہت ہی مشکل کنٹرول میں آئے اچھا انہوں نے تسی علاج بغیرہ کروایا ہے بڑا کروایا ہے جی جب ٹھیک نہیں ہوئے نہیں ہوئے تو اسی دوسرے سی کوئی اگہ بھی تھے بزرگ آئے یا پڑھائی کی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڑے کو پیسے مانگ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ دلیل کیا پیسے لے رہے ہیں تو کام نہیں کہا رہے ہیں کی کہندہ ہے کہ میں کیتا ہے مان رہے ہیں بولدہ ہی نہیں نہیں نی نی جنا نے کیتا ہے وہ مان رہے ہیں کہ میں کیتا ہے تو ہنو کنفرم ہے گا اسی بندے نے کیتا ہے یہ نا یہاں پر ابھی ہم باہر کھڑے ہیں یہ سامنے والا گھر بتا رہے ہیں جو کہ عالم میرے مور سے نکلنے لگا تھا عالم تو نہیں کوئی شیطان ہی ہوگا وہ بندہ جو کہ ایسے جادو کرتا ہے باقی اس ٹائم سہارا جو ہے وہ گاؤں کب سارے لوگ بھی سائیڈوں پر کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اور اس پورے کے پورے گاؤں کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہاں پر بلیک میجک کرتا ہے اور پورا گاؤں ہی اس سے تنگ ہے اور بھی لوگاں دے اوپر گیتا ہے سنے ہیں کافی سارے لوگاں اور بھی پینٹ ڈالے ہیں دے اوپر شیطان بند رکھی ہے اور ہی نقصان پہنچا ہے لوگاں نونا بہت نقصان پہنچا ہے چھا یہ ان کا گھر ہے تو جو ان کا گھر ہے وہ پیچھے والی جو ہے وہ سائیڈ پر تھا تو ادھر سے ہم لے کر آئیں ان کو یہاں پر تو پہلے تو ٹھیک تھے ان کو کچھ نہیں تھا یہ نا تھوڑی ایک جیسے ان کو کوئی بخار ہوتا ہے صرف یہ نا عجیب سی باتیں کر رہے تھے اور ٹمپریچر کافی ان کا ہائی تھا ہم نے لٹایا ہے کہ آپ لیٹ جائیں ریسٹ کریں ایک دم سے ان کو پتہ نہیں کیا ہوگیا ہم تو خود حیران ہوگئے ایسے یار بھائی ان کو یار ٹانگیں مڑ گئی ہیں ساری پتڑ لیا ان کو آگے ان کو کچھ چیز چاندو ان کو کچھ چیز دکھائی دیتی ہے کہتے ہیں یہ دیکھ وہ آگئی بچا وہ آگئی وہ آگئی وہ آگئی وہ ہمارے کو وہ ہمارے کو کھاٹے دیتی ہے وہ دیکھو یار یہ درخت کے نیچے میں ہیں یار یہ تو ہے بھی بیری کا درخت اس کے نیچے یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے وہ دیکھو آگئی یار بھائی نا ایدھر سجارب بھائی پکڑو ادھر سائیڈ پر کرتے ہیں وہ دیکھو دیان سے یار وہ پاؤں بھی نیچے ہیں ان کے اے کافی جو یا نا یہاں پہ بندے کھڑے ہیں تو یہ ٹھیک ہو رہا ہے ہم دوست دیکھ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ جو جادو گھر ہے اس کا یہ گھر ہے اس نے جو بھی کیا ہوا اس کے اندر کیا ہوا ہے جو بھی کچھ چیز اس نے بنائی ہوگی کوئی پتنا بغیرہ یا جیسے بھی اس کو اپنے اس نے جو ہے وہ قبضے میں کیا ہوئے تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ وہ شاید اندر ہمیں کچھ مل جائے تو اس لیے یہ تمام لوگوں نے گام والوں نے مجھے بچا 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 وہ آ رہی مجھے کھا جائے گی مجھے بچھا مجھے بچھا مجھے بچھا مجھے بچھاں مجھے بچھا لیں میرا آخری time آنے والا بھائی کچھ نہیں ہوتا یار آپ کو کچھ نہیں ہوگا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے کو بچھا لیں بھائی سب سے تھوڑا ریگولر پڑھائی کر دیں پھر ہی ریلیکس ہوں گے یہ پھر سے لیکن پڑھائی کا اثر ہے لیکن پھر سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ جب تک اثر ختم نہیں ہوگا ایک دفعہ دیں پورے گاؤں والے چلے گئے ہیں اوپر سے دیکھ رہے تھے پورے گاؤں والوں کو یہ پتہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کافی سارے جو ہے وہ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ غریب بندہ ہے ٹھیک ہے جو بھی اس کے پاس تھا زمین نے جیداد سب کچھ اس بندے نے لے لی اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی ان کے ساتھ کڑے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں جو بھی تھے اس بزرگ کو دے دیے جو ہے بندے کو دے دیے جو ان کے اوپر پھر کچھ ہو رہے ہیں رہی کر کے نا بچاری آپ بھی کریں ہوں لہا بھی کریں ہوں لہا بھی دو مات تو مجھے بچارے بھائی بچارے بھائی مجھے بچارے مجھے بچارے میرا جو سام تھوڑ کے تباہ ہو رہے ہیں سیرے بھائی مجھے بچارے میں دنیا میں کیسے آ گیا ہے بھائی مجھے بچارے بھائی میرا جیے سینے پہ ان کے ہاتھ لنگے کیا ہے یہ مٹی ہے ان کا کچھ پانی وغیرہ کچھ ہے تو پڑھا ہویا پھر کوئی پانی بھائی بزرگ نے کچھ نہیں دیا ہوا آپ کو جس کو چیک کروایا ہے کچھ نے کوئی اس نے علاج نہیں کیا پیسے لے رہا ہے آپ سے وہ کام نہیں کر رہا ہونا ہی نہیں ہے اس سے جیسے ان کی حالت ہے اچھا جی کچھ دیر کے لیے ہم نے ویڈیو کو بند کیا تھا ان کی طبیعت نورمل کیا ہے پہلے سے کافی جو ہے ہم نے دعائیں پڑھی ہیں کافی ٹائم لگ گیا ہے تقریباً چاندھو یہ ایک گھنٹہ تو لگی گیا ہوگا کافی ٹائم ہمیں لگ گیا ہے اس کے بعد اب جو ہے وہ نورمل ہوئے ہیں پہلے سے ہم نے ان سے بات بھی جو ہے وہ کی ہے ابھی جو ہے ان سے دوبارہ پوچھتے ہیں یا ان کو نہ نہیں نہیں اگر تو کھڑے ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھا پہلے ہم نے ان سے پوچھا ہے جو بھی ان کے ساتھ ہوئے ہیں ہم نے پھر سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی جو ہے وہ ان کی زبان نہیں اپنا سنوائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل جو لوگوں کو لوگ دھوکے دے رہے ہیں تاکہ آپ بھی اس چیز سے بچ سکیں اچھا جی اپنا نا تو انو کی ہوئی ہے جو تُسے سن پہلے دوسے سار ایک میرا دوست تھا ہاں جی اس نے میرے کو لالچ میں لے کے گیا وہ میرے کو اس نے بولا میرا مربع زمین دا تھا اچھا اس نے بولا آ تیرے سے کام میں میرے کو میں سر وہ چلا گیا اس کے پاس اس نے بولا یہ ایسے کرو یہ زمین جو ہے نا میرے نان کر دو میں تیرے کو ڈبل کر دوں گا اچھا میں اس کی باتوں میں آ گیا وہ کہا رہا ہے اس کے زمین میں نو دے دے میں تنو دو گناہ کر کے دے مانگا اچھا سر میں نے بولا چیز ہے سر وہ تو جادوگار نکلا سر میرے گھر کوئی آگ لگ گئی میرا جینہ آرام ہو گیا پھر اس کے پیچھے گیا اس نے سر میرے پر جادو چلایا اور میں پاگلوں کی طرح سر ادھر پھٹک سر ادھر پھکڑ جو یاد دوست تھے سر وہ بھی میرے کو چھوڑ کے چلے گئے میرے کو سر گھر میں آگ لگی سر اور جو رشتے دار تھے سر وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے سر میرا دنیا میں سر کوئی بھی نہیں چلے کوئی نہیں اللہ وارث ہے آپ ٹینشن نہ لیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا باقی جو ہے نا آپ کے بچے کتنے ہیں سر آپ آگئے بچے آپ کے ہیں سر میرے چار بچے ہیں وہ بھی میرے بچے ہی سر رول گئے تمام جتنی بھی آپ کی پروپٹیز جیزاد بغیرہ سب کچھ لے گیا وہ سر ارام زادہ جادوگار نکلا تھا وہ سر لے گیا خوش بھی نہیں سر چھوڑا اس نے چلے آپ ٹینشن نہ لیں جتے ہی ہو سکے ہم بھی آپ کی ایلپ کریں گے ایسے لگتا ہے سوئے چھوڑیں سوئیں چھوڑیں آپ کو اگر سر نہ آپ نہ آتے اگر میرا بھائی آپ کو نہ بلاتا سر میں دنیا میں نہیں ہوتا نہیں اللہ خیر کرے گا یہ کوشش کرنی ہے باقی اللہ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہمیں اندر سے کوئی چیز ایسی ملتی ہے تو ضرور کریں گے باقی ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے اچھا وہ کسی اور جگہ پہ بھی جا کے کرتا ہے صرف اسی گھر میں ہوتا ہے اس نے پاگر بنا رہا ہوا سارا گاں وہ اس کے چکنجے میں آگیا سارا پہلے بھائی بتا رہے تھے آپ بھائی ایک بات پوچھیں کہ اس کا ٹکانہ یہی ہے یا کسی اور گھر میں بھی وہ جا کے کرتا ہے اچھا ان کو یہاں پر لانے کا یہ مقصد ہے جب ہم نے ان کے گھر ہم گئے تب تھوڑے سے ہوش میں تھے تب انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ چل تو سکتے نہیں ہیں جیسے ان کی حالت ہو چکی ہے پھر ہم ان کو لے کر آئے یہاں پر انہوں نے اشارے سے ہمیں بتایا کہ یہ اس بندے کا گھر ہے بھائی کو جانتے ہیں جانتے ہیں کون ہے ادھر آپ کے گاؤں کا ہے اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے اب یہ دیکھیں اچانک سے یہ آئے ہیں پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں پورا گاؤں جو اکٹھا ہوا ہو گئے ان کو تو پتہ ہی ہے سب کو اور یہ بھائی ابھی آئیں اٹھ کر تو ان کا شور سن کر اچھا پیل اچھا تھے اوپر بھی ہوئے ہیں ٹھیک نہیں سار پورے گاؤں کو اس نے پاکل بنایا ہوئے تھا وہ آتا کب کس ٹیم آن رہا ہے تھے وہ کوئی ہے اندھا کوئی ٹائم ٹیبل اندھا سنوید اسے آگیا ہے کہ اندھا رائی شاہ گار ہے تو اندھا جا کے دیکھو ہاں جی وہ دی فیملی ویچ کوئی نہیں آیا کل چلیں بہت بہت انہیں مارے حالات کرتے ہیں بہت زیادہ انہیں ظلم کیتا ہے اندھے ہمارے کزن کی اس سے بھی زیادہ ہے وہ اچھا اس سے بھی زیادہ ہے وہ گاؤں میں پہتا چاہایا ہے وہ جادو بہت کرتا ہے بہتر ہے ہمارے پاس ہی آہ سو بھی اور بھی کافی جو ہے ان کی نا لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کافی زیادہ امین روڑ کے اوپر جو ہے وہ گھر بھی اس جادو گھر کا وہی ہے لوگ جائے سے دیکھ رہے ہیں پتا ہے لگ لگ کے نا وہ آپ کو گاؤں میں پتا چلے اچھا تمہیں حقیقت دسی ہو ٹھیک ہے کہ وہ پہلے پتا چلے ہیں کہنے ہے کہ سانو دیکھ کے لوگ اکٹھا ہو رہے نہیں تو کہنے ڈار دے مارے تو گزر دے ہی نہیں ہے کہ وہ ساڑے دے نہ کار دے ہوئے یہ ہمیں دیکھ کر ہر بندے جو ہے یہاں پر سارے بندے گھٹھے ہوئے وہ پہلے کہتے ہیں کہ یہاں سے گزرتا ہی نہیں ہے کوئی دوسرا راستہ اوپر سے جاتے ہیں اور رہی بعد بھائی کی ان کی ہمیں پکچر دکھائی تھی وہ پتہ نہیں یہ بھائی تھے کہ کون تھے ان میں سے ان کے پاس پکچر تھی وہاں پر تو یہ کاویسیت بند ہے لگ ہی نہیں رہے تھے ہم تو ماننے ہی نہیں کہ بھائی یہ کچھ ہی کہتے ہیں کہ ایک آدھے سال کی بات ہے تو بالکل یہ ٹھیک تھے اب ان کی حالت آپ کے سامنے ہیں بکی جو ہے وہ اندر جا کر چاند بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی حالت خون کے چھینٹے ان کے اوپر آتے ہیں نہیں آ رہے ہیں انہوں اسی ایک کنٹہ لگا کے تھوڑا جا نورمل کیتا ہے نہیں تو پہلے بہت طبیعت خراب سی ساڑے بہت کنٹرول اچھ نہیں آ رہے سی سار اس کا کچھ کرو انشاءاللہ یہ پاگل یہ پورے گاؤں کو وہ کھا جائے گا سر نہیں انشاءاللہ صاحب لوگوں نے دعا کرنی ہے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کیا آپ بس صرف نہ اللہ پر یقین رکھیں باقی ہم نے بھی کوشش کرنی ہے باقی جو ہے وہ اللہ کے آتمی ہے سب کچھ دیکھتے ہیں جاند بھئی پھر اندر جا کر ہم چلے دیکھیں ٹھیک ہے آپ جو ہے نا ان کو اب لے جائیں تاکہ ہم جا کر اندر دیکھیں اور جو بھی مطلب اندر کوئی ہو شور شرابہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ کوشش کرنی ہے کہ ہو سکے تو اگر آپ کو مسئلہ نہ ہو تو آپ اگر ہماری ہیلپ کرنی ہو تو آ سکتے اندر یہ ڈور نہیں ہوگا نہیں نہیں آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں آپ رہنے سے آپ کو گھر لے کر جاتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں تو یہ بلوایا ہمیں تو یہ کہہ کر بلوایا گیا کہ یہاں پر ایک جادو کر رہا ہم تو نورمل جیسے ایک روٹین میں جاتے ہیں آپ کی ہمیں ویڈیو اور پکچر سینڈ کی تھی تو ابھی آگر پتا چلا ہے کہ اس بندے نے تقریباً چالیس پچاس لوگوں کے اوپر جادو کیا ہوا ہے بھائیس ایک سوال بوچھیں ذرا کہ ان کو چیز کیا نظر آتی کیا ہے جب یہ دیکھتے ہیں اسی نا کہہ رہا ہے کہ میں اوپر کوئی چیز نظر آ رہی کی کی تو ان اوپر نظر آتے ہیں جیسے سر جوڑیل کی طرح جیسے سایا ہوتا نہیں ایسے سام نے نظر آ رہا تو مہر کو ایسے سکھا رہا تھا عورت ہے کوئی کس طرح دی شکل ہے انہ دی شکل عورت کی طرح شکل ہے ایسا انسانی ہے وال بغیرہ ہے وال ہیں ایسے اڑھ کے گھوڑی ہے ایسے ایسے وہ اسے سوئیوں کو باہر ہی ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ کی طبیعت جو ہے وہ کافی خراب تھی سر میں تو آپ بولتا ہوں سر خطرہ بہت ہے نہیں آپ ٹینشن نہ لیں کوئی بات نہیں ہے واقعی اللہ بارے سے ہم بھی آپ کے جیسے انسان ہی ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی ذات ہے کچھ ہم کریں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب اتنی دور آگئے ہیں آپ کے پاس اور بغیر کچھ کیا جا تو سکتے نہیں اب آئیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے واقعی دعا کیجئے گا اور اللہ کامیاب کرے سر آپ کو باقی چاند بھائی جو ہے وہ جا کر اندر دیکھتے ہیں ہم چلیں بھائی کو جو ہے وہ بے ہی دیتے ہیں باقی انشاءاللہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو بعد میں بھی جو ہے وہ بھائی سے مل کر جائیں گے باقی کوئی نہیں آپ کے ساتھ ہر طرح کا ہم تعامل کریں گے ہیلپ کریں گے آپ نے ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا جتنی بھی سپورٹ ہو سکی ہم کریں گے ہم کریں گے انشاءاللہ کسی قسم کی آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے اور اس چیز کا نہیں آپ نے کرنا کہ وہ جو پہلے کوئی آپ بتا رہے ہیں بزرگا ہے آپ سے پیسے لیے ایک آپ یہ وعدہ کریں اگر ہم آئے نا ہم جو آپ کو بتا کریں آپ نے وہی کرنا یہ نہیں کہ ادھر سے کوئی بابا لے آئے ایک اور چیز ہے ان کو بتا دیں کہ ہم آن ریکارڈ یہ بات کریں سارے کتنے مندے گھڑے ان کے سامنے ہم آپ سے کوئی ایک روپیہ نہیں لیں گے ٹھیک ہے فری میں کریں گے انشاءاللہ باقی اللہ باقی خیر کرے اور یہ بھائی بتا رہے تھے پہلے کہ کہتے کہ ہمارا سونا وغیرہ پڑا تھا گولڈ وہ ان کی گھر والوں کا وہ انہوں نے بیچ دیا ہے انہیں بابوں کو دے کر سب کچھ بیچ دیا ہے کچھ وہ لوٹ کر لے گیا کچھ انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ علاج کروانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا چلیں شاند بھائی ٹھیک ہے اب دوستوں کو آپ دوستوں کو دکھانے کا یہی مقصد تھا کہ آج کل کے لوگوں سے بچیں اور کسی پر جو ہے وہ یقین نہ کریں کتنا بھی آپ کا کوئی دوست ہو جو بھی ہو یار جو بھی پیسے لیتا ہے نا وہ دین بیچنے والی بات ہے تو اس لیے جو بندہ کرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے وہی صحیح ہے پیسے تب ہوتے بیچارے شدے میں چلیں اللہ خیار کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں چاند بھائی پھر ان کو گھر چھوڑتے ہیں بھائی کو ذرا چھوڑتے ہیں اچھا جی یہ گھر ہے اس جادو گھر کا اس شیطان جادو گھر کا جس نے کافی سارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جادو کی ہے اور اسی چکر میں کہ وہ تمام اپنی جہدات ایسے سب کچھ جو ہے اس کو دے دیں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں باقی دیکھتے ہیں جی بڑے خیال سے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا سب کچھ کیونکہ اگر وہ اتنا بڑا جادو گھر ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ اس کی ریائش ہے بولا جاتا ہے یہاں پر وہ بلیک میجک کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ظاہری سی بات ہے اس نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا ہوگا جس سے اندر کوئی جا نہ سکے صرف اسی پر نہیں وہ جو ابھی بھائی آگے بتا گئے ان کے کزن پر بھی کیا ہوگا ہے ابھی ہم نے گاؤں میں کتنے لوگوں نے بتایا ہے کٹ لگیا ہے تب وہ بھائی ہمیں جو ہے وہ اور بھی آئے اس کے جو ہے کزن سے انہوں نے بولا کہ ابھی آئیں آپ ہمارے جو ہے وہ گھر دیکھ لیں ہم نے بولا کہ یہ کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی طرف بھی ضرور آئیں گے مطلب کہ ایک گھر کو دیکھتے ہیں آگے دوسرا بھی ہوتا ہے تیسرا ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں میں کہتا ہوں وہ ایک ڈیڑھ منتھ جو ہے اسی گاؤں میں جو ہے وہ ہمارا گزر جائے گا کتنا یہاں پر جو ہے وہ مسلم سال چار رہے ہیں انشاءاللہ جتنی ہوسکے ہم تو اپنی طرف سے کریں گے ان کی ہل اچھا کہتے ہیں کہ اس کا جو لوگ ہیں انہوں نے توڑا ہے اندر اس نے کی کوشش کی ہے اور جب ایسے ہی اندر داخل ہوئے گاؤں والے ان چیزوں نے ان کے اوپر اٹیک کی ہے کافی لوگوں کو نقصان بھی پہنچا ہے یہاں پہ بھی کوئی نایسے لائن سے لگی ہوئی ہے انہوں نے بتا تو رہے تھے ہم نے وہ اپنے مارے شور وغیرہ ٹانگیں ہماری اور کافی لوگیٹ کو توڑنے کی کوشش کی انہوں نے اندر سے دروازہ بہر کو ہے اندر سے تو کچھ نہیں ہے پاؤں میں نے ٹچ کی ہے اسے ہوا تو کچھ نہیں ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نے اندھر ہے مجった میں نے اندھر سے پاؤں رکھتے ہوں یہ کوئی کفیت ہوگا حافظ عجیب سی جیسے کوئی چیز جیسے میں نے وہ اندر سے ٹچ کی ہے نا اپنا باؤں کوئی چیز اوپر کی طرف آئی اور پورے جسم میں ہی جو ہے وہ کرنٹسا جیسے وہ بھائی بھی بتا رہے تھے کرنٹسا جو ہے ان کو پڑا تھا ادھر سے تو وہ سامنے ایک روم نظر آ رہا ہے ادھر چند میں چار پئی پڑی ہے سامنے اور سامنے ایک روم ہے اور ساتھ ادھر بھی ہے کچھ نمی بنا ہوا یہ روم ہے کیا ہے یا رو چیز اصلا بھی اندر نہیں جانے دے رہی اندر چند میں یہ ایسا کچھ ہے نا ہی کوئی یہاں پر حدود بندی کی ہوئی ہے جس سے وہ کوئی رکابڑ پیدا ہو کوئی چیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی تاویز بھی نہیں ہے کوئی تو میں دیکھ رہا ہوں دروازے کے اوپر باہر پر کوئی چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میں لگے کہ روکنے کے لئے کچھ باندھا ہوا ہے یا کچھ نیچے رکھا گیا ہے اور اندر کے جو ہے وہ حالات یہ ہیں کہ یہاں پر کوئی ایک اندر سے ایک روم بنا ہوا ہے اور ایک سامنے ہے کمرہ اور ایک یہ ساتھ میں کیوں بسم اللہ 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 اچھا ایک تو پنی آپ کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا جیسے ہی میں اندر سر بہت دکھنے لگ گیا پاؤں بھی دکھنے لگ گئے اور عزیز سی جائے ہونا سر اور پوری بوڈی ایک دم سے بے جانس ہی ہوئی ہے جیسے ہاتھوں کے اندر جان ہی نہیں ہوتی کچھ وہ بائی کے ہم نے حالات دیکھیں دروازہ بند کر دو آہ ایک یہ دیکھیں گے یہ واش روم ہے اس کے اندر چپل اُتری ہوئی ہے کسی نے جو ہے نا اپنی چپل داری ہوئی ہے یہ کیا ہے اور اندر کوئی نہیں ہے اس کو دیکھنا ہم نے ضرور ہے جی یہ آپ دوستوں سے بھی ہم وعدہ کرتے ہیں یہ جو بزرگ ہے نا جس کا اتنا نام لے رہے ہیں اس کو ضرور انشاءاللہ ملیں گے اور اس کا ابھی جو ہے وہ ہے جانے کے بعد یہاں سے فری ہونے کے بعد ضرور یہ کیا اوپر 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 چاہتے ہیں وہ وائر تار ہیل رہی ہے تار ہیل رہی ہے کوئی آباز بھی آئی کوئی چیز بھی گری ہے اچھا یہ وہ چار بھائی ہے جس پر سوتا ہے اچھا اگر آپ دیکھیں گے نا جو مجھے ابھی تک لگا ہے یہ واقعی ہی یہاں پر کوئی ایک بندہ ہی رہتا ہے کوئی اس کی فیملی نہیں ہے کیونکہ ایک چار بھائی ہے اور آپ واشروم دیکھیں اور ساتھ میں یہ ایک دیکھیں کیا بناوے سٹوور ہے کیا چیز ہے جانا گندگی ہے انہی جگہیں پر ہی جو ہے وہ چاند بھائی بیٹھ کرنا چلہ کشی کرتے ہیں گندگی والی جگہیں پر بیٹھ کر یہ دیکھیں اللہ اکبر میں نے بھی نام لیا یہ پشبال پڑے ہیں اور یہ ادھر دیکھیں یہ ادھر آئیے گا یہ اوپر کیا ہے اوئے چھت کے اوپر اس دیکھا پر مجھے ڈسپ نظر آئی ہے پیچھے 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 اوپر ہے اوپر ہے کچھ کچھ نہیں کچھ انٹیو گیاں پڑی ہوئی ہیں اللہ اکبر یہ چپل پڑی ہے یہ دیکھیں یہ جادوگر کی ہے شاید ہاں اس کی کنڈیشن سے ایسی ہی جو ہے وہ یہاں پر چیز بھی ہو سکتی ہے یہاں پر میں نے کہا کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے اس بندے کے لیٹر جس پر جادو کیا ہوئے شاید یہاں پر کچھ تفن کیا ہوئی وہ ہی تو میں دیکھ رہا ہوں اور ایک چیز آپ نے اوپر نوٹ کرنی ہے کسی کی طرح بات کر رہا ہوں اوپنج کیوں کیوں سر پر چاہیں یہاں سکتے نہیں کڑے ہوگا یہ کچھ یہ گندم کے دانے پڑے ہیں یہ بھی جادو کیل یہاں اور آپ ایک چیز اور نوٹ کریں آپ نے بھی جو ہے وہ نہیں بولا شاید آپ کو سمیل نہ آ رہی ہو جیسے گوشت نہیں جلاتے کچھا جیسے کچھ دن پہلے یہاں پر کچھ ایسا جلایا گیا یہ یہ اوپر سے چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہ بلیک جو ہے نا چاند بھی اوپر سے چھت یہاں پر جو ہے وہ چیزیں جلا جلا کر یہ جو ہے وہ ہوئی ہے اب یہ نہیں پتہ کہ یہاں پر جو ہے وہ ادھر میں تو غیر ہوں کہ ادھر ہی کہیں لگ رہا ہے کہ جو حالات ہے نا اس جگہ پہ چادو ٹونے کر کے شاید ادھر ہی کہیں دفن کرتا ہو ساری جگہ کو صحیح سے نا دیکھنا پڑے گا ہوں 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 دیکھیں تو کھالاں ہو گیا ہوں ہوں ادھر چیک کریں کوئلے کسی بیٹھ کے اندر لارکے رکھے ہوئے اور پتہ کہ جننات کی خوراک بھی کوئل آتی ہے یہ سمیل مجھے لگ رہا کہ ہو رہی ہے تیز چیزنا جیسے گلے کو چوب رہی ہو اور یہ آگ جو ایسے لگ رہی ہے کہ کچھ دن پہلے ہی یہاں برنا کچھ جلایا ہوں اس نے یہ دیکھیں ہوئی کچھ جلایا ہوں دو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے یہاں برنا کوئی کچھ جلایا ہوں کچھ کیا ہوں گا یہاں بین ہوئی اور وہ بھی آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنے جوتے اتا رہے ہیں انہوں نے اور اندر کوئی بندہ نہیں ہے جا تو کسی جنات کا کام ہے کیونکہ ایسے جو شیطان جادوگر ہوتے ہیں ان کے پاس جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں 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 استغفیل اللہ جار میں گزرائیں ہوں اس کے پاس ایک دن استغفیل اللہ یہاں پر کوئی چیز بڑی چفتار سے تیزی سے کوئی چیز گزری ہے اس سائیڈ کو یہ دیکھا ان پودوں کو بھی جو ہے کچھی دن یا کوئی ایک آزا دن پہلے پانی دیا گیا ہے تو جادوگر کے سوائے یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے وہ چیک کریں یہ اس کے اوپر کیا باندے ہوئے کالے کالے کپڑے میری کپڑے میں نے آپ کو بولا ہے یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا جو یعنی یعنی ہوتے ہیں جن کے پاس واقعی طاقت ہوتی ہے وہ سارا کام اپنے یہ جو جنات ہوتے ہیں ان سے کرواتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ اس لوکیشن پر کیا ہو یہ آپ اس کی گندگی دیکھ لیں آپ کچھرا یہ آپ نظر آ رہا ہوگا کچھ جو ہے وہ لکڑییں پڑی ہیں ان کو ہی جلا کر وہ اپنا کوئی جو بھی یہاں پر تاویز جلاتا ہے کیا کرتا ہے ان سے ہی کرتا ہوگا کوئلے بھی پڑے ہیں جناتوں کی جو ہے وہ مین خوراک کہہ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں پر بھی کچھ جلا ہوئے اس کا کام ہی اس طرح ہے اور اس سے ذرا وہ دیکھیں اندر کچھ کپڑا کسی کا جاتے ہیں وہ دیکھیں کپڑے کے پیس یہ کاغذ کوئی تاویز کچھ نہ کچھ ہے یہ روم ہے یہ چاند بھی یہ دیکھیں گا یہ روم بند کیا ہوا ہے کچھ پڑ کر بھائی یہ کیا ہوا ہے جیسے آپ اس کے قریب گئے ہونا چار بھائی جو ہے وہ آپ کی طرف علیٹی ہے یہ پتھر دیکھیں یہ سب کچھ دکھانے کا دوستوں کو یہ مقصد ہے کہ وہ اتر بھی جلا ہے جو ہے وہ ہاں جی جیسے ہر ایک انسان پر کر کے اس نے الگ سے اس کا اوہ پیچھے اوہ پچکے یہاں سے یہاں یہاں ہاں یہاں ہاں یہاں کمیں لگنے لگا تھا یار یہ ایک روم یہ بھی اس کو بھی دیکھیں یہ در کیا ہے کون سا یہاں یہ بھی کھلا ہوئے ان لوگ بھی پاس پڑا ہوئے اسی کا تو نہیں ہے دیکھتے ہیں اندر اندر وہ سامنے دیکھنا کالا کپڑا جو ہے یہ دیکھیں اسے دیکھا اندر اندر تو سمال بڑے کوئی جیسے کوئی شوپ ہو دکان بنی اندر یہ 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 کہا ہے وہ جو ہم نے ابھی دیکھا تھا نا یہ باہر وہ جو لڑکا تھا تھا تو بچارا لڑکا یا جو بھی اس کو بولیں بزرگ بولیں کیونکہ وہ تھا بھائی اس کی ایج لگ بھر کتنی جانے بھی بتا رہے تھے 24 اتنی بتا رہے تھے اس کی ایج لیکن حالت اس بچارے کی بہت اس کی حالت جو ہے نا اس شیطان جو ہے وہ جادوگر نے ایسی کر دی ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چالیس پلس ہوتا ہے یہ شاید شوپ جو ہے اسی کی ہوگی یہ گھر بھی پہلے اس کا تھا نا گھر بھی اس کا ہے کہہ دو رہا تھا کہ اس نے میرے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ قبضہ کا لیا گھر تو خیار نہیں تھا اس کا اسٹروٹائی بنایا ہوا تھا اس نے اپنا سامنے وہ اپنی فصلیں بتا رہا تھا تھی میری گھر دیکھیں یہ بھی جیسے توڑی بڑی ہے وہ چار آپ جو ہے وہ بنانے کے لیے اللہ اکبار باہر آئے ہیں اندر تو میرا گھٹ رہا ہے اللہ اکبر یہ ہے کس چیز کے آواز آ رہی بار بار پتہ نہیں یار اس سائیڈ میں بار بار آواز آ رہی ہے ادھر تو نہیں کوئی چیز ایسی اس کورنر میں ایک بار میں کہہ رہا ہوں جا کے چیک کریں تو وہ سامنے ہاں ہاں پہلے بھی دو تین بار وہاں پر آواز آئی ہے کسی بیل کی آواز آ رہی ہے جیسے وہ گھنٹیاں ہوتی ہیں نا جانوروں کے باندھی ہوئی گلے میں یہ کچھ گی رہا ہے کچھ گی رہا ہے کچھ گی رہا ہے کچھ گی رہے ہیں کچھ گی رہا ہے یہ پتھر پڑی ہے یہ یہ دیکھ یار یہ سائیڈ سے آیا یہاں یہ کون رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی جو ہے وہ بولنے لگا تھا یہ دیکھے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ کوئی جو ہے نا یہ چار پہ ہی پہلے یہ جوٹے جلائے گئے ہیں جی یہ دیکھیں یہ بھی جوٹا جلا پڑا ہے اور یہ کپڑے جلائے پڑے ہیں اور یہ بھی کچھ جلا پڑا ہے اور وہ سامنے دیکھیں آپ کو نظر آرہے ہوں گے دو ترہاں کے جو ہے وہ پڑے ہیں ایک جو ہے وہ دونوں ہی لیڈیز ہیں پر الگ الگ ہیں اس کا مطلب ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اس نے جادو کر دیا ہوگا کہ یہ کرنا ہوگا اللہ علم کیا ہے کیس کم یہ کیا ہو صغفر اللہ صغفر اللہ صغفر یہاں سب اسے اٹھا کے میں کہوں چار پہی پہ رکھتے ہیں چاہے ان کا ضرور یاد دلانے یہ ہم نے لے کر جانا ہے کیا پتہ اس نے بھی کرنا ہو ان کے اوپر جادو ایسے اور بھی کافی سارے جو ہے وہ ضرور لوگوں کے ساتھ پڑ کر کیونکہ یہ گران دی ہوئی ہے جس طرح سے اس پر کیا ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا جیسے کمرہ میں یہ 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 جادو کر کے جس جس پہ بھی کرتا ہے ان چیزوں کا جیسے یہ جلا رہا ہو نا الگ الگ سے وہ بنے ہوئے ہر جگہ بھی اس نے جلایا ہوئے ان چیزوں کو اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ برتنوں کا حال دیکھیں اس کا مطلب یہ کوئی دودھ والوں کے اوپر بھی کرتا ہوگا دیکھا ہے یہ پیچھے بھی یہ دیکھا ہے دور کا بھی جو ہے وہ سمان کچھ پڑے شاید یہ یہ بھی اسی بھائی کا ہو بتا رہا ہے ان کا فارم گیا ابھی تھا حقیقت میں بتا رہا ہوں یہ کہ ایک بات نہیں ہے جتنی دیر ہو چکی ہے نا جیسے اس بھائی کی اس بھائی کی جو ہے وہ دماغ میں آتی نا بات عجیب سے ایک فیلنگ سے آتی یار مطلب اتنا کہ ظلم یار بندہ نا لوگوں کو مرنا ہی بھولا ہوا ہے کہ ہم نے بھائی مرنا بھی ہے ماف کرے بندہ کبھی کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرے تاکہ مرنے کے بعد اس بندے کو جو ہے وہ معافی نہ مل سکے مو دکھانے کے قابل ہی نہ بچے وہ تو اسٹ کے نام پر اس بندے سے سب کچھ لوٹ لیا ہے شیطان نے یہ ہے لوگ لگا ہوا لوگ لگا یہ نیچے سے کنڈی نہیں ہوگی اچھا جیسے چیندوی اس بندے نے پہلے ہم جب اس کو لے کر آئیں تو وہ نورمالی تھا اس کو پتہ نہیں کیا ہوگا ہے کہ جیسے کچھ چیز اس کو نظر آنا شروع ہوگی ہو تو اوپر دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہی ہے وہ جا یہ کیا ہو ہے کوئی چیز لگی میں دیکھا ہے اس میں آگے وہ جو برطن دکھا رہے تھے نا اس میں یہ نیچے سے لوگ لگا ہوا ہے یہ وہاں کس چیز بھی آتی ہے کس طرح آئی ہے جیسے کوئی چل رہا ہو یا ابھی تو میں موو ہوا جیسے کوئی چیز دبائی جاتی ہے یہ پاؤں کے باز تو میری آئی تھی ابھی موو ہوا اس کے علاوہ بتانے اس سے ہوتا پتہ کیا ہے جیسے ہی بندہ کسی چیز کو چھونے لگتا ہے نا تب جب آواز آتی تو اسی ٹائم مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اٹیک ہونے لگے اس لئے رک جاتے ہیں کہ آپ دوستوں نے ضرور بھائی کے لئے دعا کرنی ہے جن کے شطاعت یہ سب کچھ ہوا ہے اور ہمارے لئے بھی تاکہ ہم جو ہے اس شیطان تک پہنچے اور اس جو ہے وہ بھائی کا جو ہے جو بھی ایشو ہے وہ ہم سوال کر سکیں انشاءاللہ اس کا تو کریں ہم نے تو چاند بھی کوشش کرنی باقی جو ہے نا وہ لیکن اس بندے کو بھی ایسے چھوڑنا نہیں ہے اس کو پکڑنا ہے پہنچیں گے اس طرح انشاءاللہ تو اس کو ضرور ملیں گے او بچی یہ کیا ہے یہ کیا ہے ابھی اس کے قریب گئے یہاں سے یہ اٹھتی ہوئی آئی ہے آپ کی طرف یہ ہے یہاں کے ساتھ چیز بکری یہ موسیقی 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 نہیں تو مشکل ہو رہی ہے تو بند کر دی ہے باپ کے پاس ہی وہی ہے اس کو بند کر دیں اس کو اوپر چار پائی گرے تو یہ بھی گر جائے گا نیچے کیونکہ یہ مین جو یہ کمرہ ہے باقی ہم نے دیکھ لیں جیسے ہم نے سنا ہے جیسے لوگوں نے بتایا ہے تو یہ میں جو ہے وہ کمرہ اس کے اندر کیا ہے ایسا یہ تو جانے کے بعد پتا چلے گا تو سیفٹی جو ہے وہ ضروری ہے یہ نہیں کہ مو اٹھا کر ایسے ہی داخل ہو جائیں اور اندر سے کوئی تعویز بھی ہے کیا پتہ نہیں کیا باندھا ہوئے پر خیر اندر سے پتا چلے گا جانے ہوئی اندر کیا ہے یہ کیا اندر کی بات کیا تو اندر سے تعویز ہو تب باندھا جاتا ہے جب اندر کچھ ایسا کیا گیا ہو جس کو روکنے کے لیے یہ نہیں پتا لگ رہا ہے یہ تب ہی باقیات میں لگایا ہے تو کچھ نہیں ہوا تعویز بیسے نظر نہیں آ رہا اس پر شاید وہ نیچے لگ رہا مجھے پڑھائی کر کے کچھ باندھا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے شاید وہ نیچے گرا ہے کہ تعویز اس میں کیا ہے وہ نہیں پتا یہاں پر ہی پڑھائی کرتا ہے کیسے بس یہ گرم ہوتا جا رہا ہے جیسے کوئی لوحے کی کوئی چیز ہو گرم ہوگی ہو یہ کیا اس کے ساتھ کچھ لگیا ہوگا یہ دیکھنا بلیک بلیک لگ گیا سیاہی ہو اس کے ساتھ اس کے کپڑے پر کچھ لکھا ہی تو نہیں کی ہوئی کوئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کھالی مارکل کے ساتھ اس کے اوپر لکھا تو نہیں گیا یہ دیکھئے گا نظر آ رہے ہیں میرے آت پر یہ بلیک بلیک یہ دیکھیں تو ایسے تو کچھ نہیں یہاں پر کچھ انہوں نے جان بوجھ کر بلیک کلر میں لکھا ہے تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے اور یہ جو میں نے باہر پڑھائی کی ہے نا چاندی اس وجہ سے شاید وہ بچت ہوگی کوئی اثر پھیڑ رہا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر یار یہ جو سامنے جوتہ پڑھا گا نیچے یہ کیا ہے یہ میں نے بولا ہکے لے کر جانے موسیقا سوی دہاں سے یہاں دہاں سے یہاں کے لئے اور دہاں سے کیا ہوگا کیا ہے کیا چیز تھی یار بتائی کی چیز اندر یار بال بھی وہاں سے اتر گئے سارے کیا ہو گیا کیا چیز تھی یار کیا چیز اندر یار بال بھی وہاں سے اتر گئے سارے کیا ہو گا یہ کیا لگا گیا بازو پر بتائی کیا بازو پکڑا ہے کسی چیز نے کسی چیز نے اندر کھنچ ہے پکڑ کر بچی کیوں دکھانا بازو بچی چیز چیز کیا بازو پکڑا ہے ای بازو اتر گیا وہ سارا یہاں سے دیکھیں رٹ نس ہو گئی اوپر میں بڑی درد ہونا شروع ہوگی تھوڑے در پیچھے آجو کر نہیں لولہ میں جو دعائیں پڑی بہت ہی بہت زیادہ سوچ جیسے جو یہ کچھ بچت ہوئی ہے نہیں تو اس کی پیچھے کچھ ہے خود آگے نا جانا یار پاؤں سے یہاں تو میں اندر سے دکھاؤں اس کو پاؤں بارکی کھولا سایڈ سی کر رہا ہوں یہ دکھائیے گا دیاں سے اس کو بھی کھول دیا اس کے بیچھے تو کچھ نہیں ہے یہ سبھلے پچھ گراسٹس آئی ہے کیا لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں کیا یہ کیا ہے یہ ہوا میں لٹک لٹک رہی ہیں آگے لائٹ کیجئے گا کوئی رسی رسی لگ رہی ہے سپر باندھی ہوئی ہے یہ وہ سامنے کیجئے گا وہ دیکھیں کچھ جو ہے وہ پکایا بھی گیا ہے اب یہ نہیں پتا اللہ علم کیا پکایا ہے اس بندے نے حرام ہے حلال ہے کوئی تعویز ہے پڑا نہیں کیا ہے جتنی گندی سمیل تو آ رہی اندر سے یہ بھی یقین جانی ہے کہ کوئی عام بندہ آ جائے نا اس سے دو میٹنی یہاں پر کھڑا وہ ہو سکتا ہے تو جتنی سمیل یہ تو ہم جو ہے نا وہ کافی سالوں سے برداشت کر 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 سمیل کے ساتھ ساتھ اندر ہیٹ جو ہے نا ایک نارمل گرمی ہوتی نا وہ نہیں ہے اس کے اندر اسا بھی کچھ زیادہ ہی بہت زیادہ ہیٹ ہے دیکھیں پھر اندر جا کر دیکھیں پھر اندر کوئی چیز ہے رہا ہم اندر کوئی چیز رکھیں ہوگی یہ کیا ہو گیا آج 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 ہوئی وہ سامنے یہ کچھ کیا ہے یہ مٹکے کے اوپر کیا ہے ہاں بھائی کوئی تصویر ہے یا یہ تو یہ ہی نہیں لگ رہا بھائی جو ہم نے بھی باہر دیکھا ہے اسی جیسی شکل ہے وہ ہی لگ رہا ہے جو تصویر ہمیں بھیجی ہوئی تھی نا اس سے یہ پکچر گافی میچ ہو رہی ہے کیا لوہے کے کیل لگیں کیا چھو رہے ہیں شکریہ الحمدللہ اللہ حبا اس تو کفیل اللہ اور یہ گیا کوئی رسی باندھی بھی ہے کالے رنگ کی اور اس کے ساتھ یہ کوئی کروس کا نشان لگا ہوا ہے سر لگا دروازے میں جا کر سر درد ہونا شروع ہو گیا اس طرف کوئی چیز کھینچتی تھی باربا دو دفعہ کھینچا گیا مجھے اسی طرف ہی کھینچا گیا جدھر مٹکا پڑا ہے یہ دیکھیں اس پیر یہ کوئی تابیش اسی جیسے وہ ہی لگ رہا ہو لیکن اوپر کچھ پتہ نہیں اس کے یہ دیکھیں کروس کے رشان ہے کروس سے کچھ لگا ہو گا ہے پیچھے پیچھے دیکھیں گا اس کے کیا ہے کدھر یہ پکچر کے پیچھے کیا ہے پکچر کے پیچھے کچھے مرچے ہیں اور پتہ نہیں کیا یہ پکچر جس کے اوپر ہے وہ تو دیکھیں وہ کیا ہے یہ نظر آرہی ہے بس گول چیز کی جائے کچھ یہ پیچھے پیچھے کیا ہے اور پیچھے پیچھے جائے پیچھے جائے تو دیکھیں ملے تو 실파 تو سبھی میرے سامنے یہ کہاں سے اٹھتی ہوئی ہے اندر میں کہتا ہوں کہ بہت دور بنا پڑا ہے اندر تو بہت زیادہ ہیٹ ہے اگر اکثر وہ دوست کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہیٹ مشین ہوتا ہے اور اس سے پتا جل جاتا ہے ہیٹ مشین کیا دیکھنی ہے اصل بھائی کو ہی دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے ان کو کتنا پسینا ہا رہا ہے اور اب بھی تھوڑے پہلے جو ہوں ہوں ہم کم بنے پڑے مشین اسے مصد بھائی خود دے اگر اگر یہ نیچے کیا پڑا ہے چادر کے وہ کپڑا پڑا ہے اس کے نیچے کیا ہے کچھ جو ہو رہے وہ گول کر کے رکھا گیا کیا ہے کیا ہے پتہ نہیں بکسی بھی پڑی ہوئی ہے کیڑے بھی رہا کافی زیادہ ہے ابھی یہ کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے کروز کا نشان یہ بھی کروز ہے وہ پکچر کے اوپر بھی کروز لگا ہوئے گورننگ تو نہیں ہے جیسے کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہو تاکہ جو ہے کوئی بندہ آگے جا نہ سکے کیونکہ پورے کا پورا گاؤں جو ہے ان کے خلاف ہے اس بندے نے اسی صاحب سے جو ہے وہ کیا ہے جادو تاکہ جو ہے نا کہ بندہ اندر آنا سکے ہوئے 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 ہیں یہ کیا ہوئے ہوئے ہیں پتہ نہیں اگروں سے میرا یہ دونوں سٹک صاحب کی طرف آئی ہیں دریار سانس گھٹ رہے ہیں اور یہ اپنے آپ ہی ہر چیز ہٹتے جا رہی آگے سے یہ ادھر کس سے باندھا ہوگا ہے وہ دھاگہ باندھا ہوگا ہے کیا ہے باندھا ہوگا ہے اس کو کھولنا کیسے در کیجئے گا اس سائیڈ بھی ہے یار اسے بھی یہ دیکھیں کوئی کیل ہے کیا ہے اس کو ایسے بڑا ہوگیا دیسے بڑا ہوگیا وہاں سے وہ دیکھیں جانے کی کوشش کرو کیا کہتے ہیں دیکھ لیں یار کیا کہہ سکتا ہوں جس طرح کی اس بھائی کی حالت ہے نا دیکھ کے یار بس خود ہی دیکھ لیں وہ پکچر بھی سال دو سال پرانی تھی یار اتنا زیادہ ڈیفرنس ہو گیا اس کی یہ حالت ہو گئی ہے اچھا دیکھ میرے اور دماغ میں آیا ہے تو یہاں پہ جگہ بہت کام ہے کروز کرنے کا انہوں نے کچھ کیا ہوگا اگر میں اس کے نیچے سے گزروں تو ہوں کیوں کہ اوپر سے ہوتا ہے کہ بندہ اوپر سے گزرے اور یا اس کو جو ہے وہ ہارٹے یہ ادھر سے کیل باندھا ہوا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ یہ نورمال ہے وہ لٹک لیں نیچے دکھائی ہے پہلے آپ نے دیکھیں ہاں میں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ کوئی کیل نہ اس کے ساتھ اینکیا ہوئے اور اس کو اگر سے وہ جو ہے وہ مڑا ہوئے ہاں 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 چھئی باری ہوا تھا باقی اور کچھ نہیں ہوا سی چھوٹی موڈے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں پینسل تعویز لکھنے کے لیے وہ ساتھ میں تعویز بھی پڑھا ہوئے آپ نے شاید دیکھا نہیں یہ دیکھیں یہ بچہ دوسرے والے بند کیوں ہے اور یہ ایک بک پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیچھے اس کے کچھ لیں بڑے والا اور اس کے اوپر بھی کچھ بنا ہوگا ہے جیسے شکل بنائی گا وہ دیکھیں میدے والی سائٹ سے ایسے لگ رہے ہیں اسے شکل ہو کس کی آپ کی میری شکل نہیں میں نے کہا میرے والی سائٹ سے اس سے لگ رہا ہے یہ دیکھیں فریم میں دیکھیں اللہ خوطہ یہ سوئیوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر گرمی اوہ خیر ہے یا کچھ روٹیاں جارا پڑی ہیں سوکی بڑی ہیں پھر کب کی اس کے اندر بھی ہے کچھ آنڈ بھٹکے ہیں ہاں ہاں ہو سکتا ہے جیسے وہ کیا میرے اوپر بھی آپ نے جو ہے نا ایدھر اٹھر فوکس رکھنے کے کوئی چیز لگے نا میرا ابھی نا دماغ آدھا کام کر رہا ہے ویڈیو جو ہے نا اس پر پاس آگے اس کے ویڈیو کچھ ہونا شروع ہو گیا ویڈیو اٹھ کرنے لگ گئی ہے کیانسل کے سامنے کوئی یہ وہ تعویز لکھتا ہوگا یہ ایک چیز اور آپ نے روڑ کی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ نیچے جو بڑا ہے نا نوے ہاں پر ہاں فنگر کے نشان بنیان جیسے گھر ہوتے ہیں چار فنگر اچھا اس کے اندر بھی کچھ ہے یا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا چاند بھئی کچھ جلا کر سمیل جیسی آ رہی ہے کوئی گوشت جلا کر ڈالا گیا ہے جیسے وہ پیچھے آپ کچھ چولا نظر آ رہا ہے اس کے اندر کچھ ہے کچھ جلا کر جو ہے نا یہ دیکھیں اس نے بقاعدہ اپنا پورا وہ کیا ہوا ہے سیٹا وہ سرنڈر بھی بڑھا ہے یہاں پر ہی وہ جلاتا کرتا ہے جو بھی یہ میرا خیل جب لوگ باہی کٹھے ہیں وہ تب اندر کر لیتا ہے یہ رہتا کہ یہ آ رہے ہیں اور میرے خیال سے جادو گیا رہا یہاں پہ آکے کرتا ہے یہ جگہ اس نے رکھی اس کیلئے ہے اس کا اندر کا پتہ نہیں ہے جو باہی رہنا چاہتا ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ دفعہ کتنی دفعہ بھی ہو چکا ہے ہمارے ساتھ ایسا کہ اس قسم کے جادو کو یا تو اسے توڑا جائے تب جا کر ختم ہوتا ہے اس میں ایک چیز اور ایڈ ہوگی ہے وہ جو انہوں نے فوٹو لگا دی ہے نا اوپر ہمم وہ تو ہم توڑ دیں گے جیسے کیسے بھی توڑیں جاں خطرے میں ڈال کر جیسے بھی جو بھی کریں تو توڑ دیں گے اس کا کوئی نہیں ہے پکچر کا کیا کرنا ہے اسے جلا دیا جائے میرے کہل سے اس کا جلانا ہی بہتر ہے جلے گا تو اثر ختم ہوگا اس کا ایسے نہیں ہوگا اگر یہ کہیں ڈرائنگ کی ہوتی دیوار وغیرہ پہ پھر تو ریموو کر کے ہونا تھا اب یہ پکچر ہے تو اس کا جلا کر ہی ختم ہوگا سری سے سری سے یا بخواہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کیا سے میرا آگ جل رہی ہو گرا میں امہ یا اللہ یا خے یا personne я یا یہ کہ ہے یہ اس کا دب ہے گھوم رہے یہ دیکھیں کتنی سوئییں چب ہوئی گئی ہیں اس کے اوپر دکھائے پہلے آپ نے دیکھیں یہ دیکھیں ساری ساری سوئییں سوئییں اسے اتھار لو کیا کروں چاہاں اس کے لئے نہیں دیکھیں پیچھے بھی ہیں شوپر ہے شوپر بھی ڈالے یار اس سے ہاتھ اٹھا دی یا اللہ خیر پیچھے 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 دیکھیں خیران سے یار کچھ چیز آگئی ہے اللہ خیران سے محسوس ہو رہی ہے لیکن کیا در گئی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے ٹوٹ گئی ہے رسی ٹوٹ گئی وہ ویسے پڑی ہوئی ہے وہ جیسے ٹوٹی ہے نا سبی تھا بھی آپ کو تھوڑا جو وہ ریلیف ہو گا ہے اللہ رب ہی تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا اتنا بڑا مٹکہ ہے اس نے یہ جان نکال لی ہے اللہ خوکر میں تو دل میں جو ہے وہ اچھا فیل کر رہا تھا کہ رام سے جو ہے وہ نکل آیا ہے یہ در گرنا یہ مین چیز ہے یہ دیکھیں اس کو میں گروہ ادھر لیا ہے یہ گروہ اس کو ہی سہدود سے بھائی نہ لیا ہے ادھر ہی رکو نا یار ادھر ہی لائٹ رہا ہے لا ہے ادھر ہی ہے یہ ہاتھ نیلے پڑ گئے یہ دیکھیں گا یہ کیا ہو رہا ہے کلر نظر آ رہا ہے ہاں 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 ہے نایڈ ڈراب جو پاس ادھر کرنا شاندی سائیڈ سے گھبر کرنا ہم اس کے دو باہر باہر جانا پڑے گا ہی دری ایڈا ہی دری ایڈا ہی دری ایڈا دیر کرنا یار جلی نہیں ہے اور جلدی آنا اس کو نہ علاق کرو یار اس سے کس طرح پھر زیادہ آسانی ہو جائے گی یار یہ جلی نہیں رہی جلی ہے جلی ہے جلی ہے کرنا کرنا دکھانا دکھانا جلی ہے آگے سے دیان سے جانا کر فرم کر لو یار جلی ہے راکھ بن گئے پھر بھی کر فرم کر لو ایک دفن نکلیں یار باہر جل گئی ایسا بھئی ابھی تو حاضر سے زیادہ کام بچہ ہے وہ جو بڑھ کام نے ابھی کھولنے پر یار چاند بھئی کچھ ہوڑیں یہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے کام اس کا پتہ کرتے ہیں کہ پکچر جلانے سے یا فوٹو جلانے سے اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا یہ ناوکی چلیں اس بچارے کے پہلے حالاتیں بہت مار گئے ہیں دوارہ وہ یہاں سے سفر بھی ہے وہ تو جانا پڑے گا یہاں سے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں چلیں آئیں یار اس کا پہلے بتا کرتے ہیں بچارے کا اوہ دخوف تھے